اور اب میں دعوتِ خطاب دیتا ہوں جناب مولانا اخلاق حسین شرازی صاحب کو کیونکہ انہیں جلدی ہے تو اس لیے یعنی ابتداء انہیں سے کی جا رہی ہے ایک نفع ملکے باوازِ بلند سالوات پڑھیں اللہ و بسم اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری باوازِ بلند سالوات موسیقی شہدہ ملت جعفریہ صدر اسلام سے آج تک رہے محبت و بلایت میں جان دینے والے محبان اہل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا علماء اعلام راج اسلام خدمت گزاران مذہب و ملت جو دنیا سے سفر فرما گئے اور اپنے اپنے رحمین کو بھی یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین حیدن السراط المستقیم سراط اللزین نعمت علیهم غیر المغضوب علیهم مل الظالین اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الہیائی منہم والموات بلہم بیننا و بینهم بالخیرات اینکا مجیب الدعوات اینکا على كل شین قدیر و بالعجابت جدیر اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد سلوات سارے حضرات بلندہ و آسف اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعواقبت للمتقین والجنة للموحدین والنار للمشرکین الحمدللہ اللذی جعلنا و من المتمسکین بھلایت علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین الحمدللہ اللذی جعلنا من الباقین علی سید شہداء و اولاده و صحابه المظلومین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی رسوله الكریم شفیع المجنبین آنیس الغریبین آ رحمتللعالمین آنی العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى لمجد ابا القاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم سمس صلاة والسلام والاستحیت والاکرام علی آلی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنت الدائمت ایک دفعہ اور بھی سارے حضرات بلند آباس صلوات امام صادق علیہ السلام کی فدمت اقدس میں کسی نے سوال کیا فرزند رسول آپ نے اپنی زندگی گزارنے کے قوم سے اصول بنا رکھی ہیں اور کن اصولوں کے مطابق آپ اپنی زندگی بسر فرماتے ہیں مولا صادق نے جواب ارشاد فرمایا على اربعت اشیاء میری زندگی گزارنے کے چار اصول بظاہر یہ جواب اس سائل کے لئے جس نے سوال کیا لیکن چونکہ منصب امامت منصب ہدایت ہے اور منصب رہوری حقیقت میں حضرت کا یہ جواب قیامت تک آنے والے ہر اس فرد کے لئے ہے جو خود کو جعفری کہلانے پہ فخر محسوس کرتا توجہ ہوگی صاحبان فرمایا میری زندگی گزارنے کے چار اصول ہیں پہلا اصول فرمایا مجھے علم ہے مجھے معلوم ہے یقین ہے میرا عمل میرا غیر انجام نہیں دے سکتا میں عمل کی ادائیگی کی کوشش کرتا ہو میرے محترم سامین جناب امیر علیہ نے فرمایا اناس فی الدنیا بالاموال وفی الاخرت بالعمال دنیا کی زندگی مال کے ساتھ ہے اور آخرت کی زندگی اعمال کے ساتھ ایک مقام پہ فرما العمل وشعار المومن مومن کا شعار عمل ہے مومن کردار کا غازی ہوتا ہے گفتار کا غازی نہیں نحج البلاغہ میں ایک مقام پہ جناب امیر کا خوبصورت جملہ موجود ہے فرما لاتقن ممن یرج الاخرت بغیر العمل ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو آخرت کی امید رکھتے ہیں عمل کے بغیر یحب الصالحین ولا یعمل عمل ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو نیک لوگوں سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن ان جیسا عمل کرنے کے لئے تیار نہیں یبغز المذنبین وہواہد ہم گناہگاروں سے بغض کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن خود گناہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں روح کو پانا چاہتا ہوں اور مختصر وقت میں مجھے اسلام سمجھا دیں سرکار دو عالم نے ان دو آیات مجیدہ کی تلاوت فرمائی فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَاهُ وَمَنْ يَعْمِلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّ يَرَاهُ جو ذرہ برابر بھی اچھائی اور نیکی انجام دے گا اس کو بھی دیکھے گا اس کی بھی جزا پائے گا اور جو ذرہ برابر شر انجام دے گا اس کو بھی دیکھے گا اس کی بھی سزا پائے گا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ واقعاً کیا ایسا ہی ہوگا یہ حق ہے اور سچ ہے سید الانبیاء نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بس میرے لئے اتنا کافی ہے میں سمجھ گیا اسلام کو اور میں نے پا لیا اسلام کی حقیقت کو ناکہ پلٹایا اور واپس چلا اصحابِ بیمبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عجیب شخص تھا دین سیکھنے آیا تھا اور دعایات سن کے واپس پلٹ گیا سرکارِ دوالم نے فرما اس کے بارے کچھ نہ کہنا عاد فقیحاً وہ فقیح بن کے لوٹ گیا اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لئے تو دعایات کافی ہیں انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لئے تو دعایات کافی ہیں تو اس تو عمل کے بغیر کچھ نہیں انہابِ امیر المومنین کا غرور الحکم میں بڑا فصی و بلیغ اور خوبصورت جملہ فرمایا تحصل الجنت بالعمل لا بالعمل علی فرماتے ہیں خواہش کرنے سے جنت نہیں ملتی عمل کرنے سے ملتی اگر خواہش کرنے سے جنت ملنی ہوتی تو کوئی ہے ایسا جس جنت کی خواہش نہ ہو ربیعہ بن قاب سرکارِ دوالم کے نوکر تھے خادم تھے یہ وایت ہے کہ سات سال سرکارِ دوالم کی خدمت میں گزارے سات سال کے بعد سید الرسول کی خدمت سے رخصت ہونے لگے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ربیعہ اتنا رسا تو نے میری خدمت کی میرا دل چاہتا ہے کچھ مانگے اور میں تجھے عطا کروں یا رسول اللہ آپ کے صدقے سے اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے فرمایا نہیں میری جو خواہش ہے تو کچھ مانگ اور میں تمہیں عطا کروں ربیعہ نے ارز کیا رسول اللہ پھر مجھے ایک رات سوچنے کی محلت عطا فرمائیں کہ کیا مانگوں رات پر سوچتا رو صبحی خدمت میں حاضر ہوا ربیعہ مانگ ارز کرتا یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں پروردگار مجھے جنت میں آپ کا ساتھ اور جنت میں آپ کی رفاقت نصیب کریں سرکار دو عالم نے فرمایا ربیعہ یہ بتائیے سوال تیرے ذہن میں کیسے آیا ارز کرتا یا رسول اللہ رات پر سوچتا رہا کیا مانگوں میں جملہ مطرزہ کے طور پر یہ ہم کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم سے پیغمبر فرما دیں کچھ مانگ لو تو ہم کیا مانگیں گے خدا کرے کہ مانگنے کا ڈھنگ آئے میں نے پڑھا وہ ایسے کرنی سے کسی نے پوچھا تھا اے وہ ایسے کرنی اگر تیری صرف ایک دعا مستجاب ہونی ہو وہ دعا کیا مانگے گا کہنے لگا میں یہ دعا کروں گا پروردگار اپنے حبیب کو کیا امت تک کی زندگی عطا فرما دیں یا رسول اللہ میں رات پر سوچتا رہا لمبی زندگی کا سوال کروں گا بیلاخر کبھی تو موت آئے گی کسرت مال کا سوال کروں گا دولت دنیا کبھی تو فنا ہو جائے گی ایسی چیز کا کیا مانگنا جس کا انجام فنا ہو ایسی چیز مانگوں جو عبدالعباد تک میرے پاس ہو جملہ اگلا قابل توجہ ہے سرکار دو عالم نے فرمایا ربیہ سعفعل ذالک ولیکن عینی بقسرت السجود ربیہ میں ترے لئے دعا کرتا ہوں قسرت سجدہ سے تو بھی میرا مددگار بن جا اور دوستو یاد رکھئے حدیث مبارک سرکار دو عالم ہے لعنت المرجعہ تو علا لسان سبعین نبیہ ستر انبیان گروہ مرجعہ پر لانت فرمائی قیلہ وَمَلْ مُرجعہ تو یا رسول اللہ وہ شکر ہے یا رسول اللہ یہ مرجعہ کون لوگ ہیں سننا فرمایا فرمایا مرجعہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایمان خالی اقرار کا نام ہے عمل کی ضرورت نہیں توجہ ہوگو کہ زمانے میں کثیر مرجعہ ہیں جو تشیعہ کے لعبادے میں تشیعہ کو بدنام کر رہے ہیں وہ تشیعہ وہ شیعہ نہیں ہیں وہ مرجعہ ہیں جو کہتے ہیں عمل کی ضرورت نہیں ہے اقرار کافی ہے میرے مولا امیر نے فرمایا اگر ایمان خالی اقرار کا نام ہوتا نماز کا حکم نہ ہوتا روزے کا حکم نہ ہوتا زقاة کا حکم نہ ہوتا جہاد کا حکم نہ ہوتا امام سادق علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں میری زندگی کا پہلا اصول یہ ہے عمل کے لئے کوشش کرو بس بات ختم ہوگی دوسرا اصول میری مولا کی زندگی کا فرمایا مجھے علم ہے یقین ہے اس بات کا میرا رزق میرا غیر نہیں کھا سکتا میں اللہ کی ذات پہ مطمئن رہتا ہوں دوستو اس زمانے میں جتنا اضطراب ہے جتنی بیچینی ہے جتنی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ انسان رزق کے معاملے میں پریشان سارا دن رزق کی فقر میں گزرتا ہے اور ساری رات بھی رزق کی فقر میں جی سوتا ہے تو کل کے منصوبے بناتا ہے میں نے کل کیا کرنا ہے کیسے دنیا کو کمانا ہے بنانا ہے کیا خوبصورت جملے معصوم میں فرمائے تھے فرمائے اوہ فرزند آدم تو جو اپنے کل کی فقر کرتا ہے تو کل ہوگا اور رزق دینے والا نہیں ہوگا اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صل على محمد المعال محمد توجہ صحیح دو امال ارزاق و مقسومہ نحج البلاغہ میں جناب امیر کے جملے رزق تو تقسیم شدہا ہے نحج البلاغہ میں وسیعت نامیں کئی مقام پر ہیں کئی فرمایا میں پانچ باتوں کی وسیعت کرتا ہوں ایک وسیعت نامہ بستر شہادت پر جو فرمایا ایک وہ وسیعت نامہ بھی نحج البلاغہ میں ہے جو میدان سفین سے جب امیر علیہ السلام پلٹے تو امام مجتبہ کو جو وسیعتیں فرمائیں اس وسیعت نامے میں ایک جملہ یہ ہے یا بنی الحسن انا رزق رزقان رزقن حسن بیٹا روزی دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ رزق ہے جس کی تلاش میں رہتا ہے ایک وہ رزق ہے جو تیری تلاش میں رہتا ہے اور جو تمہارا ہے وہ تمہیں ملے گا امام صادق علیہ السلام پر یہ فرمارے مجھے یقین ہے میرا رزق میرا غیر نہیں کھائے گا میں اس ذات پر مطمئن ہوں رزق کے مسئلے میں پریشان نہ ہو نحج البلاغہ میں ایک مقام پہ جناب امیر نے فرمایا تعجب ہے ابن آدم سے جس چیز کی زمانت اللہ نے لی ہے یہ بھی اسی شئے کے بارے فکر مند رہتا ہے ایسے نہیں جس کی زمانت پروردگار نے نہیں لی اور انسان اسی چیز کے بارے میں فکر مند رہتا ہے اور جو چیز اس نے خود بنانی ہے وہ اس کی اپنی آخرت آخرت کی فکر ہی نہیں کرتا انسان اپنے عمل سے یوں ظاہر کرتا ہے کہ رزق میں نے کمانا ہے میری آخرت کا زامن اللہ فرمایا نہیں رزق کا زامن اللہ ہے آخرت تُو نے خود بنانی کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ وہ تو مل ہی جائے گا جنب امیر سے پوچھا نحج البلاغہ میں جملے ہیں جنب امیر سے پوچھا یار امیر المومنین کسی کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے قید کر دیا جائے اور کوئی روزن و سراخ نہ ہو اس تک کوئی رزق غزا پہنچے مولا کیا ایسے مقید انسان تک بھی رزق پہنچے گا فرمایا ضرور پہنچے گا مولا کہاں سے آئے گا اس کا رزق فرمایا جہاں سے اس کی موت آئے گا اگر وہاں تک موت آسکتی ہے تو رزق بھی آئے گا اس لیے کہ جس ہستی کے اختیار میں موت ہے اسی کی اختیار میں رزق ایک جملہ گزرا تھا نگاہ سے جناب امیر نے فرمایا تھا کہ رزق کے معاملے میں اللہ کی ذات پر توقل پرندوں سے سیکھو نہیں پرندوں سے توقل سیکھو اس لیے کہ جب شام کو گھر لوٹتے ہیں نا تو کل کے لیے کسی کی چونچ میں کوئی دانا نہیں ہوتا اور کسی میں سمجھتا ہوں کہ کسی پنجابی شاعر نے جناب امیر کی اسی فرمان کو نظم کیا چار مصروں میں اسمانہ تے اڑ دے پنچی ویکتے بات کا میرا رزق میرا غیر نہیں کھا سکتا میں وہ ذات پر مطمئن رہتا میرے محترم سامین ممکن ہے میرا کوئی دوست یہ سمجھے کہ جب رزق تقسین شدہ ہے تو پھر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ چھوئے نہیں رازق اللہ کی ذات ہے کوشش کرنا ہمارا کام جناب ابراہیم علیہ السلام جناب حاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو جب چھوڑ کے گئے تھے وادی مکہ میں اور چند دن کے غزات ہی دانا پانی ختم ہو گیا پیاس کا غلبہ ہوا اسماعیل اب کیا کیا جناب حاجرہ نے صفہ و مروہ پہ چڑھ کے تلاش آب شروع کی تاری پہ کیوں چڑھیں تھا کہ دور تک نگاہ جاتی کہیں کوئی آثار پانی کے صفہ پہ چڑھیں نہیں نظر آیا مروہ پہ گئیں نہیں نظر آیا بیٹھ جاتی نہیں بیٹھی نہیں پھر صفہ پھر مروہ پھر صفہ اور رزق کے مسئلے میں جناب حاجرہ کی یہ صحیح اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی اسے حج عمرہ کا رکن بنا دے تم صحیح کرو تم کوشش کرو رازق اللہ کی ذات ہے اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے جہاں ایڈیاں رگڑی مہین پہ چشمیاب جاری کر دیئے پروردگارہ تو رازق تھا رزق دینا تیری ذمہ داری تھی تو ایک مان کو اس مشکت میں کیوں ڈالا صفہ مروہ کے چکر کیوں لگوائے آواز آئے گی رازق میں ہوں کوشش کرنا تمہارا کام پڑھئے قرآن مجید میں جناب عیسی علیہ السلام کی جب ولادت کا مرحلہ قریب آیا خجور کے خوشک درخت کے نیچے جناب مریم تشریف لے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے خجور کے اس خوشک درخت کو ترو تازہ کیا بسم اللہ اس پہ پھل لگا دیا پکا کے تیار کر دیا اب ارشاد رب العزت ہوا قرآن مجید میں وَحُزِّ عِلَيْكِ بِجَزْعِ النَّخْلَةُ سَاکِ تَعَلَيْكِ غُطَبًا جنیہ مریم اب تنے سے پکڑ کے ہلاو خجور کو تازہ خجوریں گرائے گا عرض کروں گا پروردگار خوشک درخت کو ترو تازہ تُو نے کیا پھل تُو نے لگایا پکا کے تیار تُو نے کر دیا اب خجوریں توڑ کے مریم کے سامنے پیش بھی تو کر سکتا ہے آواز آئے گی جو کام مریم نہیں کر سکتی تھی وہ میں نے کر دیا اب کوشش کرنا مریم کا کام اللہ اکبر یا رسول اللہ فرمایے یہ میری زندگی کا دوسرا اصول ہے کہ رزق کے معاملے میں پریشان نہ ہونا میں مطمئن رہتا ہوں بس دو جملے ذکر مصیبت کے سحل بن سعد سائدی انساری کہتا ہے کہ میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کے بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا اور میرا گزر شام سے ہوا کہتا ہے میں جس دن شام پہنچانا جشن کا سمان تھا عید کا سمان تھا لوگوں کے نئے لباس تھے ہاتھوں پہ مہدیاں لگی تھی بازاروں کی آئینہ بندی کی گئی تھی بازار سجائے گئے تھے کہتا ہے میں نے تو ذہن پہ زور دیا کہ آج کوئی مسلمانوں کی تو عید نہیں ہے ہو سکتا ہے اہل شام کا کوئی خاص تہوار ہو کہتا ہے میں ایک شامی کے قریب گیا اس سے پوچھا کہ آج تمہارا کوئی خاص تہوار ہے شامی کہنے لگا کہ تم اجنبی معلوم ہوتے ہو کہ ہاں ہاں میں اجنبی ہوں رسول اللہ کا صحابی ہوں سہل سائدی میرا نام ہے وہ شامی کہتا ہے وہ صحابی رسول آسمان گر پڑتا زمین پھٹ جاتی اس میں تعجب نہ ہوتا کیا ہوا کہا صحابی رسول تجھے پتہ نہیں آج علی و بطول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے لار ہے علی و بطول کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے پیش کیا جائے سال سائدی کہتا ہے میں نے پوچھا کس دروازے سے ذریعت رسول کو لائے جا رہا ہے کہا باب السعاد سے صحابی رسول کہتا ہے میں باب السعاد پہ پہنچا تبل بج رہے تھے ڈھول بج رہے تھے ڈھنگڑے ڈال رہے تھے لوگ قیدیوں کے استقبال کے لیے جشن منایا جا رہا تھا عجر و کمال اللہ سال سائدی کہتا ہے میں نے دیکھا سب سے پہلے کچھ نیزے بازار شام میں داخل ہوئے جن پہ کچھ سر سوار تھے کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا سروں کو دیکھتے دیکھتے میری نگاہ رک گئی ایک سر پہ ایک ایسا سر تھا جو سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے سر اور ارباب مقاتل نے لکھا صحابی رسول کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے پیغمبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ سوار کر دی وہ سر داخل ہوئے سروں کے بعد کچھ بے پالا نون تھے جس پہ کچھ بیبیوں اور بچے سوار تھے صحابی رسول کہتا ہے میں ایک ناکہ کے قریب گیا جس پہ ایک چار سال کی بچی بیٹھی تھی میں نے اس بچی کو سلام کیا اور پوچھا ہے بچی اپنا تعرف کروا تو کونے بچی جواب میں کہتی ہے شیخ پہلے تو اپنا تعرف کروا تو کونے ہمیں تو کربلا سے لے کے شام تک کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا تو کونے ہمیں سلام کرنے والا کہا میں رسول اللہ کا صحابی حسین علیہ السائدی بچی کہتی ہے انا سقین بنت الحسین اور میرے جد کا صحابی میں حسین کی بیٹی سکین صحابی رسول عزقرد اور میری آقا زادی اس شام کے نجس ماحول میں اس بازار میں میرے لائے کوئی خدمت تو بیان فرمائے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں سنوں گے جناب سکین کی حسرت سنوں گے بی بی کہتی ہے اوہ میرے جد کا صحابی ہم پہ احسان کر سکتا ہے نا تو اتنا احسان کر دے شمر سے جا کے کہدے سروں کو آگے آگے لے کے چلے لوگ سروں کا تماشا دیکھیں رسول کی بیٹیوں کا تماشا نہ دیکھیں ہمارے برہنا سروں پہ نگاہ نہ پہ حجر حلاللہ سال سائدی کہتا ہے چار سو دینار تھا میرے پاس میں لے کے گیا شمر یہ مجھ سے قبول کر لے اور سروں کو آگے آگے لے کے چل جا کے رسول زادیوں کا کچھ پردہ محفوظ ہو جائے سال سائدی کہتا ہے میری باز شمر نے مان لی سروں کو آگے آگے لے کے چلا اور میں سروں کے پیچھے پیچھے سروں کی زیارت کرتے ہوئے چل رہا تھے چھتوں پہ عورتیں سوار تھیں درد بھرا جملہ یہی ہے سال سائدی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک چھت پہ چند عورتیں سوار تھیں ایک بڑھیا جھکی اس نے ایک پتھر اٹھایا اس نیزے کا نشانہ لیا جس پہ فرزند رسول کا سر سوار تھا کہتا ہے میں نے دیکھا کہتا ہے میں نے دیکھا اس نے پتھر پھینکا مظلوم امام حسین کی پیشانی پہ لگا کہتا ہے یہ پتھر لگنا تھا میں نے بدعا کے لئے ہاتھ اٹھا دی اللہم اہلکہ وممعہ ہنہ میرا اللہ اس ظالم عورت اور اس کی ساتھی عورتوں کو ہلاک کر دے سال کہتا ہے میری بدعا ختم نہ ہوئی تھی چھاتگیری عورتیں فنار ہوئیں میں اتنا عرض کرتا ہو صحابی رسول تو ایک پتھر لگتا دیکھ کہ برداشت نہ کر سکا کاش کوئی زینب کے جگر سے پوچھتا ستر قدم کا فاصلہ تھا بھائی زبا ہو رہا تھا بہن گھڑی دیکھ رہی تھی اور کہتی تھی وَا اے حکمہ معافی کو مسلم ہو برباد ہو جاؤ تم میں کوئی مسلمان نہیں یبن ساد تنظرو وَيُقْدَلُو ابو عبداللہ وَا ابن ساد تُو دیکھ رہا ہے میرا مان جایا زبا ہو رہا علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین سِعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّمُ قَلْبِي قَلِي قَلْبِي قَلْبِي